چاند والے مہینوں کا بھی اثر انسان کے دماغ پر ایسا ہوتا ہے کہ چند احصاف ان کے وجود کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں شمسی برج کے ساتھ ساتھ انسان اپنا اسلامی برج یا اسلامی مہینوں والا برج بھی دیکھ لی تاکہ کمری مہینے کا کیا اثر انسان کے اوپر حاوی ہوگا اس کا انتازہ واضح ہو جائے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے چند احصاف ہیں جو اسلامی مہینوں کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں جو انسان محرم میں پیدا ہوتا ہے اس میں سادگی چمک اور سچ کی احصاف ہوتے ہیں جو انسان سفر میں پیدا ہوتا ہے تو ان کے وجود میں جلدبادی ایموشنل فیصلے اور سفر کے وسیلے سے رزق جڑا ہوتا ہے جو انسان رب الول میں پیدا ہوتا ہے ایسا انسان دعا اور بددعا کے خاص آفاق سے جڑا ہوتا ہے اور ایسے انسان کو روحانی خواب بھی نظر آتے ہیں اور اس کے خواب سچے بھی ہوتے ہیں جو انسان رب الالسانی میں پیدا ہوتا ہے یہ بزنس میں ترقی کرتے ہیں لیکن اپنی سچی زبان کی وجہ سے اختلافات دیکھتے ہیں جو انسان جماد الول میں پیدا ہوتے ہیں ایسے انسان خوش رہنا اور خوشی دینے پر قادر ہوتے ہیں بس شرط یہ اپنے راز کسی کو نہ بتائیں جو انسان جماد الالسانی میں پیدا ہوتے ہیں یہ اپنے وجود میں ہس سے زیادہ رحم اور ہمدردی پاتے ہیں لیکن گصہ ان کے فیصلوں پر اختیار رکھتا ہے جو انسان رجب میں پیدا ہوتے ہیں ان کے وجود میں دوسرے برج والوں سے زیادہ کشش ہوتی ہے اور ان کے اوصاف دوسرے انسان برداشت نہیں کرتے جو انسان شابان میں پیدا ہوتے ہیں ان کے وجود میں صبر ہوتا ہے لیکن یہ بعد بردبہ برداشت کر کر کے اچانک سے پھٹ جاتے ہیں یہ سچ کہنا سیدھی رہ کو اپنانا اپنا مقصد سمجھتے ہیں جو انسان رمضان میں پیدا ہوتا ہے یہ تصوف و معرفت سے اتنا جڑے ہوتے ہیں کہ ان کی دعا میں گہرا اثر ہوتا ہے بزنس میں معاشی حوالے سے مالی حوالے سے ترقی دیکھتے ہیں اور والدین کی دعا ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو انسان شبال میں پیدا ہوتا ہے ایسے انسان محبت میں تکلیف دیکھتے ہیں کیونکہ جس کو یہ محبت دیتے ہیں بدلے میں ان کو محبت کم ملتی ہے جو انسان ذیکر میں پیدا ہوتے ہیں ایسے انسان سچ کو اپنی زبان پہ ہمیشہ قائم رکھتے ہیں اسی وجہ سے اختلافات منظر عام پہ آتے رہتے ہیں لیکن یہ ذہین ہوتے ہیں جو انسان ذلحج میں پیدا ہوتا ہے ایسا انسان سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور ہمیشہ دوسرے لوگ ان کے کندے پہ پاؤں رکھ کے آگے نکل جاتے ہیں ہر سال محرم میں اللہ کے ولی شاہ شمس تبریز سبزواری تعویز مولا عباس تحریر کر کے اپنی عقیدت مندوں کو دیا کرتی تھی یہ تعویز خاص اسم آزم اور خاص وضائف سے تحریر کیا جاتا ہے جو آنے والے پورے سال میں انسان کو حضرت عباس کی زمانت میں رکھتا ہے نظر حسد جادو تعویزات کے کوئی بھی اثرات اس انسان پہ ہاوی نہیں ہوتی جس کے پاس یہ تعویز مولا عباس ہوتا ہے شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید حسد الردین سید حسن قبیر الدین سید تاج الدین محرم میں تعویز مولا عباس تحریر کرتے آ رہے ہیں تو ہم نے آپ کے لئے بھی یہ مولا عباس کا تعویز اس محرم تحریر کر کے رکھا ہے تاکہ آپ اس تعویز سے فیض حاصل کر سکیں اور تمام بندشیں آپ سے دور ہو جائیں مہربان سٹرونز کی طرف سے آج کل اور پرسو کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ تعویز مولا عباس فی سبیل اللہ حاصل کریں اور اپنے بازویاں گلے میں پہنیں انشاءاللہ نظر حسد جادو تعویزات کے تمام اثرات پورا سال آپ سے دور ہوں گے اور فتح و کامیابی آپ کے قدموں تلے ہوگی